جون گیارہ سو اکتر کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن قلیفہ العزت کے قاسد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ قلیفہ یاد فرما رہے ہیں سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے اس نے قاسد سے کہا قلیفہ کو بعد از سلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں میں آ جاؤں گا اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں قاسد چلا گیا اور سلطان ایوبی بیچینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا وہ فاطمی قلافت کا دور تھا مصر میں اس قلافت کا قلیفہ علازت تھا اس دور کا قلیفہ بادشاہ ہوتا تھا جمعے کے قدمے میں ہر مسجد میں قدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قلیفہ کا نام بھی لیا جاتا تھا عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا اگر نور الدین زنگیہ اور صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے عمراء وزراء کی طرح قشامدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے قلیفہ نے تو سلطانت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا علازت ایسا ہی یہ قلیفہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدہ میں قلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ قلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں قلیفہ ہے وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا مگر اس کا انداز شہانہ اور لب و لہجہ آمیرانہ ہوتا تھا اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا سلیویوں کو بہرے روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے سلطان صلی اللہ ایوبی نے قلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا اس نے قلیفہ کے محل میں جو شان و شوقت دیکھی تھی اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی محل میں زرد جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برطن سونے کے تھے شراب کی سراہی اور پیالیوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھی یہ اس قوم کا قلیفہ تھا جیسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جیسے دنیایں کفر کی محیب جنگی قوت کا سامنا تھا سلطان ایوبی کو قلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھایا جا رہی تھی ایک یہ کہ قلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حفشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی دوسرے یہ کہ قلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نایب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے سلطان ایوبی کی ہدایات پر علی بن سوفیان نے قصر قلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس پھیج دیئے تھے قلیفہ کے حرم کی دو عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سوکے گئے تھے ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق قلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا وہ ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر کا بودھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا اس کی اسی کمزوری سے سلطان ایوبی کے مقالفین فائدہ اٹھا رہے تھے گیارہ سو اکتر کے دوسرے تیسرے مہینے میں قلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ تین چار آدمی آئے تھے جو عربی لیباس پہ تھے وہ اس لڑکی کو لائے تھے ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی اس کا نام ام ارارہ بتایا گیا تھا اس میں یہ خوبی تھی کہ قلیفہ علازد پر اس نے جادوسہ کر دیا تھا بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی سلطان ایوبی کو خسر قلافت کی ان تمام قرافات کا علم تھا مگر حکومت پر اس کی گریفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ قلیفہ کے قلاف کوئی کاروائی کر سکتا اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر قلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا وہاں اسلامی قلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرمگو ہوتا جا رہا تھا فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جنرل شہری حکومت کی باگ دور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ سلیبیوں کے ساتھ تھا انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کمبے آباد ہونے لگے تھے ان میں جاسوس بھی تھے سلاودین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جنرل موجود تھے جو کسی بھی وقت قطرہ بن کر اُبھر سکتے تھے انہوں نے قصر قلافت میں اسر و رسوق پیدا کر رکھا تھا سلطان ایوبی ابھی قلافت کی تیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھڑنا چاہتا تھا کہ قلافت کے متعلق کچھ لوگ جذبادی تھے اور کچھ حامی تھے ان میں قشامدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی اس اکثریت میں وہ آلہ حکام بھی تھے جو مصر کی امارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے مگر یہ حیثیت سلاؤ الدین ایوبی کو مل گئی سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور قدداروں سے بھرا پڑا تھا اور سلیویوں کے جوابی حملے کا قطرہ بھی تھا ان آلہ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو قلافت کے درپردہ تھے مگر جون گیارہ سو اکتر کے ایک روز جب قلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا وہ اس نے دربان سے کہا علی بن سفیان بہوت دین شداد عیسیٰ الحکاری فقیہ اور ان ناصر کو میرے پاس پھیج دو یہ چاروں سلطان ایوبی کے قصوصی مشیر اور معتمت تھے سلطان ایوبی نے انہیں کہا ابھی ابھی قلیفہ کا خاصد مجھے بلانے آیا تھا میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا ہے میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کیلئے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خدبے سے قلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا شداد نے کہا قلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں رائے اممہ ہمارے قلاف ہو جائے گی ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں سلطان ایوبی نے کہا تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے قدا سمجھنے لگیں گے اسے پیغمبری اور قدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو قدبے میں اس کا نام اور قدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں کیوں عیسیٰ فقیہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں میں آپ کی تائید کرتا ہوں عیسیٰ الحکاری فقیہ نے جواب دیا کوئی بھی مسلمان قدبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا انسان بھی ایسا جو شراب عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شہدائی ہے یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے قلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا رد عمل شدید ہوگا بہاودین شداد نے کہا اور ہمارے خلاف ہوگا اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدت قتم ہونی چاہیے یا قلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لائے جائے جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا رائے امہ کو مجھ سے بہتر اور کون جا سکتا ہے علی بن سفیان نے کہا جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مغبروں کا جال بچھا رکھا تھا اس نے کہا عام لوگوں نے قلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی وہ علازت کے نام سے نہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے نام سے واقف ہیں میرے محکومے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کے دو سالہ دور امارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا شہروں میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کی آزاز سکتا تھا لوگ معمولی معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں درزگاہیں بھی کھولی گئی ہیں تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ خسوٹ قتم ہو گئی ہے جرائم بھی کم ہو گئے ہیں اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں آپ کے یہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجیوں سے قوف زدہ رہتے تھے آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں قلافت سے انہیں بے انصافی اور بیرہمی کے سوا کچھ نہیں ملا آپ نے انہیں عدل و انصاف اور بقار دیا ہے میں بوسخ سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم قلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو خبول کرے گی میں نے قوم کو عدل و انصاف اور بقار دیا ہے یا نہیں سلطان ایوبی نے کہا میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا میں قوم کو ایک انتہائی بےہودہ روایت نہیں دینا چاہتا میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے ایک کوڑے کرکٹ میں پھیک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پر سوں میں بھی اپنا نام قدبے میں شامل کر دوں دیے سے دیا جلتا ہے لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے قصرِ قلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے قلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سودانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی قلیفہ شراب پی ہوئے تھا میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کام کا دم قم کس طرح توڑا ہے تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا شاباش ہم بہت خوش ہوئے ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاسد کے ہاتھ مبارک باد اور انام بھیجیں گے میں نے اسے کہا کہ یا خلیفت المسلمین میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے اس بوڑھے خلیفہ نے کہا سلطان صلاح الدین تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابن سمجھتا ہے یہ بے دین انسان قومی قزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے سلطان ایوبی نے قط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا چھ سات دن گزرے نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قلافت تین حصوں میں بڑھ گئی ہے بغداد کی مرکزی قلافت کا دونوں ماں تحت قلیفوں پر اثر قتم ہو چکا ہے آپ یہ قیال رکھیں کہ مصر کا قلیفہ قد مختار حاکم نہ بن جائے وہ سوڈانیوں اور سلیویوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا میں سوچ رہا ہوں کہ قلافت صرف بغداد میں رہے اور زیلی قلیفے قتم کر دیے جائیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے قلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں اگر آپ مصر کے قلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں سلطان ایوبی نے قد پڑھ کر کہا اس میں کیا شک ہے کہ قلافت سفید ہاتی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ قلیفہ الازد دورے پہ نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ قلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں قلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں قلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھیکیں اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسی کے لیے اور قوم کی فلاو بہبود کے لیے درکار ہے اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہی شاہوں کا مذہب نہیں یہ عرب کے سہراؤں کے کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو قدا کو عزیز ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قلیفہ کے قلاف کاروائی کرنے سے آپ کے قلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ قلیفہ کی جگہ آپ قد حاکم بننا چاہتے ہیں شداد دکھا سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی سلطان ایوبی نے کہا آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے حق کی آباز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے ریایہ کے دلوں سے وہ وقار قتم کر دیا ہے جو قوم کا طرح امتیاز تھا عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں باندیا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی آیاشیوں کی خاطر سلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں اور سلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نے شداد مقالفت کی بات کی ہے ہمیں مقالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے قابل صد احترام امیر سلطان ایوبی کے نائف سالار الناصر نے کہا ہم مقالفت سے نہیں ڈرتے آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے سلیبیوں کے توفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی مگر میں آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چونک اٹھتے اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خداِ ذلجلال یہ کیا ہوا قابلِ احترام امیرِ مصر جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی باہر نہیں آئے گی آپ نے درست کہا سلطان ایوبی نے کہا میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے یہ اپنے حاکموں کے قلاف پاہر نہیں آنا چاہتی میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے میں صرف قلیفہ لازد کی بات نہیں کر رہا علی بن سفیان سے پوچھو اس کا محکومہ مؤسل حلب دمش مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لیا ہے وہ یہ ہیں کہ قلافت کی تیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر اور حاکم ہے وہ وہاں کا مختار قل بن گیا ہے سلطان کے اسلامیاں ٹکڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے قلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرہ اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یک جا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے لیکن میں گھبراؤں گا نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا لیکن میں آئندہ قلیفہ کے بلائے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا پوری طور پر میں قدبے سے قلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں سب نے سلطان ایوبی کے اس اختام کی حمایت کی اور اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلائے قلیفہ لازد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاسد نے اسے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں ورنہ میں بہت مصروف ہوں قلیفہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا اہدہ نائف سالار جتنا تھا وہ مصر کی فوج کا افسر تھا اسے قلیفہ کے باڑی گارس کی کماندی گئی تھی اس نے قصر قلافت اور قلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڑانی حفشیوں کو رکھا تھا وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور قلیفہ کے قشامدیوں میں سے تھا اس وقت قلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں امِ ارارہ موجود تھی جب قاصد سلاع الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا اس نے قلیفہ سے کہا سلاع الدین آپ کا نوکر ہے آپ نے اسے سر چڑا رکھا ہے آپ کیوں نہیں اسے معذول کر دیتے کیوں نہیں اپنے صفاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوالے تھے اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے قلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا فوج اس کی کماند میں ہے وہ میرے قلیفہ فوج استعمال کر سکتا ہے اتنے میں رجب آ گیا اس نے جھک کر فرشی سلام کیا الازد نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبک قصر اور سرکش آدمی ہے یہ سلاع الدین ایوبی میں نے اسے بلائیا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ ضروری کام ہے تو آؤں گا ورنہ آپ کا بھلاوہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی پھر کانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اس کا رنگ زرد ہو گیا اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں میرا دل مجھے لے بیٹھے گا میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے آپ نے اسے کیوں بلایا تھا رجب نے پوچھا مجھے حکم دیلئے میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے قلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی ہوئے آواز میں کہا تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں امہ ارارانی شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا آپ کو سو بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آجایا کریں آپ کے دل اور آساب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسواری رنگ کے سکوف میں سے ذرا سا قلیفہ کے موں میں ڈالا اور پانی پلا دیا قلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا سب کو میری دولت اور ردبے سے دلچسپی ہے میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو تم تو میرے لئے فرشتہ ہو اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کبر میں ڈال دیا قلیفہ المسلمین رجب نے کہا آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ سلاودین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں وہ آپ کی نسل سے نہیں وہ کرد ہے میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک اچھا اسکری ہے میدان جنگ کا استاد ہے لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سوب دی جائے اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربے کار فوج یوں توڑ کر قتم کر دی ہے جس طرح بچہ کوئی کھلو نہ توڑ دیتا ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی پوشت تھی ناجی اور ندروش جیسے سالار تھے تو ریایہ آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدہ کرتی تھی سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیس پر حاضر رہتے تھے اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے رجب قلیفہ نے اچانک گرچ کر کہا تم ایک مجرم ہو رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا امِ ارارہ بھیدک کر علازد سے الک ہو گئی اور علازد نے اسے پھر وازو کے کھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج دو سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بناہی ہوئی فوج قلافت کے حق میں اچھی نہیں کیوں رجب تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے چھپ کیوں رہے اب جبکہ یہ امیر مصر اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے مجھے بتا رہے ہو کہ یہ قلافت کا باغی اور سرکش ہے میں حضور کے عطاب سے گرتا تھا رجب نے کہا سلطان ایوبی کا انتقاب بغداد کی ایک قلافت نے کیا تھا یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا میں قلافت کے انتقاب کے قلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا آج امیر مصر کی گستاقی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولو میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین کئی بار آپ کے حضور گستاقی کر چکا ہے میرا فرض ہے کہ آپ کو قطروں سے آگاہ کرو اور بچاؤں اس دوران ام ارارہ قلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی ایک بار اس نے قلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا طبیت بحال ہوئی قلیفہ نے اس کی تھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روک کے لئے اکسیر ہے اس نے ام ارارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی ہور نہیں چاہیے مجھے ام ارارہ دے دو ام ارارہ صرف حسین ہی نہیں رجب نے کہا یہ بہت حشیار اور ذہین بھی ہے حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے اب کسی کی جررت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے قلاف یا کوئی اہلکار قصر قلافت میں ذرا سی بھی گربڑ کرے رجب صلاع الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے ام ارارہ نے کہا ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاع الدین کو لگام ڈالیں تم کیا کہہ رہے تھے رجب قلیفہ نے پوچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس در سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے قلاف کوئی بات قلافت کو گوارہ نہ ہوگی رجب نے کہا صلاع الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیتا قلیفہ نے کہا ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو قلافت اسلامیہ کا بقار میدان جنگ میں قائم رکھیں میں گستاقی کی معافی چاہتا ہوں قلیفت المسلمین رجب نے کہا قلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا صلاع الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ قلیفت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں صلاع الدین انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطانت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرہندے لا محدود ہوں صافظہر ہے کہ وہ ایسی سلطانت کے قواب دیکھ رہا ہے جس کا باش شاہ وہ خود ہوگا نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اس نے صلاع الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دو ہزار سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی کیا اس نے قلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی کیا قلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں جو کچھ ہوا قلافت سے بالا ہوا تم ٹھیک کہتے ہو قلیفہ نے کہا مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی واپس اس لئے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے رجب نے کہا مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھیکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی ناجی ادروش کاکش عبدیزدان عبیازر اور ان جیسے آٹھ اور سالار کہاں ہیں حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو سلاودین ایوبی نے قفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سلاودین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے یہ قتل کس کی گردن پر ہے سلاودین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خالیفہ مصر نے ان سب کو غداری و بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے جھوٹ خالیفہ نے بھڑک کر کہا سفیت جھوٹ مجھے سلاودین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاو اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو قلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے رجب نے کہا ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیوی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ یہ تھا کہ سلیویوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل قتم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور ریاہ کی خوشحالی اور فلاہ و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں آپ شاید تسلیم کریں یا نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ سلیوی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارے قلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے شیر کوہ مر گیا تو سلاودین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا یہ شخص شیر کوہ کا پروردہ ہے اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے اگر سلاودین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی باششاہ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے قتل و غارت نہ ہوتی اتنے پرانے اور تجربے کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے مگر رجب قلیفہ نے کہا سلیویوں نے بہرے روم سے حملہ جو کیا تھا سلاودین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ سلیوی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے رجب نے کہا سلاودین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے اس لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا یہ شخص فرشتہ تو نہیں کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزار ہاں بچے یتیم اور ہزار ہاں عورتیں بیوہ ہو گئی اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں قراج تحسین پیش کیا پھر اس نے سوڑانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشک کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا اور مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی اس پر بھی آپ نے اسے قراج تحسین پیش کیا آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکیں اس دوران ام عرارہ جو عرب کے حسن کا شاہکار تھی قلیفہ الازد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فہش حرکتیں کر رہی تھی کہ الازد پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا اس کی ذہنی قیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اتتی جا رہی تھی اس کی زیادہ تر توجہ ام عرارہ پر مرکوز تھی رجب کی باتیں تو وہ زمینی طور پر سن رہا تھا رجب نے صلاع الدین ایوبی پر ایک انتہائی بےہدہ بار کیا اس نے کہا کہ اس نے ایک اور فریبکاری شروع کر رکھی ہے کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر بروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ شعور کر رکھا ہے کہ سلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں میں اسی ملک کا باشندہ ہوں یہاں جتنے خہبے قانے ہیں وہاں مصری اور سوڑانی عورتیں ہیں اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں یہ اس کا پیشہ ہے مجھے حرم کی تین چار لڑکیوں نے بتایا ہے کہ سلاودین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور قراب کیا تھا امہ ارارہ نے کہا قلیفہ پھڑک اٹھا اور کہا میرے حرم کی لڑکیاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ قبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی امہ ارارہ نے کہا اب بھی یہ بات میرے مو سے بے اختیار نکل گئی ہے میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی میں اسے ابھی بلا کر درے لگاؤں گا قلیفہ نے کہا میں انتخام لوں گا انتخام لینے کے طریقے اور بھی ہیں رجب نے کہا اس وقت عوام صلاح الدین کے ساتھ ہیں یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کرلوں قلیفہ نے کہا نہیں رجب نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین کو اسی طرح غیب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا ہے تم یہ کام کس طرح کروگے قلیفہ نے پوچھا ہششین یہ کام کر دکھائیں گے رجب نے کہا وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا قلیفہ نے کہا تم انتظام کرو دو روز بعد جمعہ تھا قاہرہ کی جامعہ مسجد کے قطیب کو عیسیٰ الحکاری فقیحہ نے کہہ دیا تھا کہ قدرے میں قلیفہ کا نام نہ لیا جائے یہ قطیب ترک تھے جن کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں وہ امیر العالم کے نام سے مشہور تھے اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق قطیب امیر العالم نے کئی بار اس بدت کو ختم کرنے کے عظم کا اظہار کیا تھا یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ قلیفہ کا نام خدبے سے حضف کیا گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلاع الدین ایوبی کو امیر العالم نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدت کے خاتمے کے احکام جاری کریں اور دو واقعہ نگار اس کا سہرہ عیسیٰ الحکاری فقیحہ کے سر بانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ خطیب امیر العالم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ الحکاری فقیحہ کے پیش نظر بھی ہو لیکن سلطان صلاع الدین ایوبی کی گفتگو کی جو دستاویزات مل سکی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ دلے رنہ اقتعام سلطان ایوبی ہی کا تھا بہرحال اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس وقت سچے مسلمان موجود تھے قطیب امیر العالم نے قدبے میں قلیفہ کا نام نہ لیا جامعہ مسجد میں صلاع الدین ایوبی درمیانی صفوں میں موجود تھا علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا سلطان ایوبی کے متعدد دیگر مشیر اور متعدد بکھر کر عوام میں بیٹھے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھاپ سکے علی بن سفیان کے مغبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی قلیفہ کا نام قدمے سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ قلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا اس کا اتقاب کر دیا گیا سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ قلیفہ العزد تھا نماز کے بعد سلطان ایوبی اٹھا قطیب کے پاس گیا ان سے مسافحہ کیا ان کے چوغے کا بوسہ لیا اور کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے قطیب امیر العالم نے جواب دیا یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے واپس چند قدم چل کر سلطان ایوبی رک گیا اور قطیب کے قریب جا کر کہا اگر آپ کو قلیفہ کا بلاوہ آ جائے تو اس کے پاس جانے کے وجہے میرے پاس آ جانا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھیں امیر العالم نے کہا تو عرض کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق کوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلے بھگ دوں گا میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا قلیفہ نے بلایا تو اکیلہ جاؤں گا میں نے قلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حضب کیا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شام کے بعد سلاودین ایوبی علی بن سفیان بہاودین شداد اور چند ایک اور مشیروں سے دن کی ریپورٹ لے رہا تھا سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مغبر اور چاسوس پھیلا دیئے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خدبے میں قلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے دو تین جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامعہ مسجد کے خطیب نے آج خدبے میں قلیفہ کا نام نہیں لیا تھا یہ اس نے بہت برا کیا ہے اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خدبے میں قلیفہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں ان میں سے چار پانچ آدمی نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قلیفہ قدا یا پیغمبر تو نہیں ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اتمنان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرائیا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا ہے سلاودین ایوبی نے اسی وقت سلطان نورودین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعہ کے قدبے میں سے قلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے لہٰذا آپ بھی مرکزی قلافت کو قدبے سے قارج کر دیں اس لبے لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاسد کو علی السبا روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نورودین زنگی کو دے کر واپس آ جائے اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ قلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چوکن نہ کر دیا جائے وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراں اطلاع دیں رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب قلیفہ کا مو چڑھا نایب سالار ہے سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے اس رات قلیفہ کی محفلے عیش و طرب میں رجب نہیں تھا وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا اسے حسن بن سباہ کے حشی شہن سے ملنا تھا قلیفہ روز مرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے قبر اور ام عرارہ کی تلسماتی حسن اور نازو ادا میں گم تھا اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ قدبے میں سے اس کا نام حضب ہو چکا ہے وہ خوش تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے ام عرارہ نے اسے جلدی سلانے اور بےہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں قوابابر صفوف پہ بلا دیا اس پوڑھے سے جلدی چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی اسے سلا کر اور قندیلیں بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا وہ کمرے میں داقل ہوئی ہی تھی کہ کباروں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھیکا اس کی آواز بھی نہ نکلنے پائی تھی کہ اس کے مو پر جہاں پہلے ہی کمبل لپڑ گیا تھا ایک اور کپڑا باندیا گیا اسے کسی نے کندوں پر ڈال لیا اور کمرے سے نکل گیا یہ دو آدمی تھے وہ محل کی بھول بھلیوں اور چوراستوں سے باقف معلوم ہوتے تھے وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑ گئے اوپر سے انہوں نے رسہ بانگ کر نیچے لٹکایا لڑکی کو کندوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے کچھ دور چار گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتی دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نے کندے پر کچھ اٹھا رکھا ہے وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال لیا ان میں سے کسی نے کہا گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں تاپو سارے شہر کو جگہ دیں گے گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے گئے اور شہر سے نکل گئے یہ سلاودین ایوبی کا کام ہے امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے قصرِ قلافت میں یہی شور غل بپا تھا کہ امِ ارارہ کو سلاودین ایوبی نے اغبا کرایا ہے رجب واپس آ گیا تھا محل کے کونی کونی کی تلاشی لی جا چکی تھی محافظ دستہ کمانداروں کے اطاب کا نشانہ بنا ہوا تھا کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کام رہے تھے ایک لڑکی کا اغبا معمولی واردات نہیں تھی اور لڑکی بھی ایسی جسے قلیفہِ حرم کا ہیرہ سمجھا جاتا تھا محل کے پچھوارے ایک رسہ لٹک رہا تھا زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں قتم ہو گئے تھے ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا وہ کہتا تھا کہ ام عرارہ اس پر جان چھڑکتی تھی یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے رجب نے الازز سے کہا قصرِ قلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے اسے جو ہی ام عرارہ کی گنشدگی کی اطلاع ملی تھی اس نے سارے محل میں گھوم پھیر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا یہ سلطان ایوبی کا کام ہے قصرِ صدارت کے آلہ حاکم سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے اور جب یہ الفاظ قلیفہ لازد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرہ بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شہدائی ہے ام عرارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ سلطان ایوبی حرم کی چار لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے قلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اس سے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا جس وقت قلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا اس وقت قاہرہ سے دس بارہ میل دور تین شطر سوار قاہرہ کے طرف قرامہ قرامہ آ رہے تھے وہ مصر کی فوج کی گشتی سنتری تھے مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے جاسوسوں اور تقریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلک رہی ہیں اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا پوری طرح قطرہ ٹلا نہیں تھا اس فوج کے کماندار احتدار اور سپاہی تجربے کار اسکری تھے کسی بھی وقت ملک کے لیے قطرہ بن سکتے تھے سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے سلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ اڈاہ اور مدد مہیا کرتے تھے ان خطرات کے پیش نظر دارول حکومت سے بہت دور دور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے ان کے گشتی سنتری دن رات سہراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے قطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے وہ تین شدر سوار انہی دستوں کی گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے آگے مٹی اور پتھروں کے علاوہ پہاڑوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا